جی اس وقت ہم ہائی کورٹ بار الیکشن کے ایک اور جو بہت سینئے گروپ ہے حامد خان گروپ کے خادم حسین صاحب صدارتی امیدوار ہیں ان کے کیمپیں موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے لیکن محمد اشفاق پہلے آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ خوب الیکشن کی گہما گہمی بھی ہے آپ نے دیکھا کہ وہاں بھی کیمپین چل رہی ہے یہاں بھی سپورٹ ران کی بہت بڑی اقتعداد یہاں پر پہنچ رہی ہے کہ ضرور جتوانا ہے ان کو بلکل دیکھیں حادم حسین کیسر صاحب کو جو بڑا ایج حاصل ہے حامد خان گروپ کو وہ یہ ہے کہ نیچے جو ڈسٹرک بار کا الیکشن ہوا تھا وہاں پر ان کا پریزیڈنٹ کامیاب ہوا تھا تو یہ ایک ان کو ایج حاصل ہے اور اس طرح سے حادم حسین کیسر صاحب کا اپنا ذاتی بھی ووٹ ہے سینئر وکیل ہیں لوگ ان کو جانتے بھی ہیں شریف اللف شخصیت کے مالک ہیں تو اس سلسلے میں حامد خان گروپ کے جو سربراہ ہیں پروفیشنل گروپ کے سربراہ ہیں وہ حامد خان صاحب ہیں تو اس سلسلے میں کافی زیادہ انتہابی محیم کا جو سلسلہ وہ جاری ہے آج رات بارہ بجے یہ انتہابی محیم حتم ہوگی لیکن صدارتی امیدوار کے لیے تینوں امیدواروں میں سے قبل از وقت یہ کہنا مشکل ہوگا کہ کون جارہ تگڑا اور کون کمزور ہیں کیونکہ تینوں امیدوار جو ہیں وہ تگڑے ہیں ایلیکشن کا دن آئے گا تو پتہ چلے گا کہ کون جیت پاتا ہے کیونکہ تینوں امیدوار جو ہیں وہ محمد اشفاق بھی بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ تگڑے ہیں خادم حسین کیسر صاحب ایلیکشن ہونے جا رہا ہے ایک روز باقی رہ گیا ہے منشور کیا ہے جیت کر آئیں گے تو بکلا کے لیے کیا کریں گے جو پہلے نہیں ہو سکا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پروفیشنل گروپ کا امیدوار ہوں اور پروفیشنل گروپ کی یہ خاصیت ہے کہ وہ پروفیشنل لوگوں کو لے کے آتے ہیں ان کی کینڈیڈیچر ڈیکلیئر قرآنہ آسان نہیں ہے وہ ہر چیز سے کینڈیڈیٹ کو پرکتے ہیں اور اس کے بعد اپنا ٹکٹ آواد کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں منتخب ہوتا ہوں تو سب سے پہلے جو ہے میں نوجوان وکلا جو لڑکیاں اور لڑکے ہیں ان کے لیے ٹریننگ پروگرام کروں گا ان کے لیے مہانہ جو میں سمجھتا ہوں کہ سٹائپنٹ بھی رکھیں گے ہم اور اس کے علاوہ میرے منشور میں یہ شامل ہے کہ ان نوجوانوں کو جن دفاتر میں یہ کام کر رہے ہیں سینئر کو بھی اور بارسوسییشن کو بھی یہ انشور کیا جائے کہ ان کے مہانہ جو ہے وہ سٹائپنٹ رکھا جائے اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ پروفیشنل بروپ جو ہے وہ نہ صرف لاہور بار میں جیتا ہے میرے دوست بتا رہے تھے بلکہ وہ سپریم کورٹ بار میں بھی جیتا ہے سو اس وقت وکلا کا ٹرینٹ یہ ہے کہ وہ پراپٹی مافیا اور لینڈ مافیا سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہائی کورٹ پر قبضہ کر رکھا ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا خاتمہ ہمارا مشن ہے ہم ایک تمام وکیلوں کو چاہتے ہیں کہ ریلیف برابر کا ملے ان کا کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہونا چاہیے جو لوگ ایف اس بیر بننے کے بعد ان کا امتیازی سلوک دوسرے لوگ سے ہوتا ہے میں اس کا خاتمہ کروں گا اور یہ میری اولین ترجی ہے کون سے ایسے مسائل ہوں گے خاص طور پر ینگ بکلا کے اور خواتین کے جن کو اولین ترجیح پر حل کرنا جو ہے وہ آپ کا منشور ہو میں ارز کروں گا کہ نوجوان وکلا جو ہیں ان کے لیے جو کمپنیز ہیں کمپنیز میں ہر کمپنی پر فرض ہے کہ وہ دو لیگل ایڈوائزر رکھے اور گورنمنٹ اس کو انشور نہیں قراری ہے پھر ان کے علاوہ جو آکشنرز ہوتی ہیں مختلف عدالتوں میں میں سمتا ہوں کہ نوجوانوں کا حق ہے ان کی جو بارسوسییشن کی طرف سے لسٹ جاری ہو اس پہ وہ آکشنر مقرر ہونے چاہیے اس کے علاوہ جو ہے ان کی ٹریننگ کے لیے ہم نے باقاعدہ کل بھی میں نے ایک میٹنگ کیا ہے کہ جتنے ایکسپارٹس ہیں وہ آئیں اور ان کو ٹریننگ دیں اور ان کی جو لا ریفارمز ہیں اس کے حوالے سے لا میں بہتری لائی جائے لیگل ایڈوکیشن کے حوالے سے بہتری لائی جائے عدلیہ پر تنقید کرنا رواج بن چکا ہے چاہے وہ جس مرضی حکومت سے تعلق رکھتے ہیں لوگ چاہے وہ پی ٹی اے کے ہوں نون لکھ کے ہوں عدلیہ کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کیا اقزامات کریں گے عدلیہ جو ہوتی ہے اس پہ جو چیک ہوتا ہے وہ بار ہوتی ہے بار اگر مضبوط ہوگی بار اگر صحیح ہوگی تو عدلیہ بھی آزاد ہوگی اگر بار جو ہے اس کے نمائندے وہ درست نہیں ہیں یا وہ اور کو کاروبار کرتے ہیں وہ پروفیشنل نہیں ہے تو لازمی ہے وہ عدلیہ جو ہے وہ بھی کمزور ہوگی عدلیہ پہ جب وقت آیا دو ہزار ساتھ میں جب پرویز مشرف نے ان پر شب گھون مارا تو اس وقت مکلائی سڑکوں پر آئے اور وہ مضبوط کے عادت تھی ہماری جس وقت اس نے یہ ایک وقید المثال جو ہے وہ مو بر چلائی تھی میں یہ سمتا ہوں کہ پروفیشنل وکیل جو ہوتے ہیں جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو اسے عدلیہ بھی مضبوط ہوتی ہے خادم صاحب آپ نے کہا کہ بار مضبوط ہوگی تو عدلیہ مضبوط ہوگی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے کیسز ہیں انصاف کی فراہمی بروقت نہیں ہوتی بہت سارے لوگ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں ہمارا جو عدالت کا نظام ہے اس پر سوالیاں نشان لگنا شروع ہو گیا ہے اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کیا جاتا ہے دیکھیں جانتا کس بات کا تعلق ہے میرا اس میں بڑا کلیر ویو ہے کہ اس ملک کی عدلیہ جو ہے اس کے لیے ہم نے جیسے قربانیاں دے کے اس کو آزاد کرایا اب اس کی مضبوطی کے لیے بھی ہم ان کا ساتھ دیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جج جو ہے وہ صحیح انصاف فراہم کرے اور اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی ایجیٹیشن ہو بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بار اس کے سامنے سیسا بلائی ہوئی دیوار بنے گی اور جو صحیح جاج ہے عدلیہ جو مضبوط ہوگی اس کا ہم پر پور ساتھ دیں گے محمد اشپاک بار کانسل جو ہے وہ بار جتا زیادہ مضبوط ہوگا عدلیہ افتی زیادہ مضبوط ہوگی منشور آپ نے سنا کیا کہیں گے بلکل جی دیکھیں بار اگر سیاست سے پاک ہوگی وہاں پر سیاسی حکومتوں کی مداخلت نہیں ہوگی تو یقینا بار اسوسیشن مضبوط ہوگی اور پھر اگر بار مضبوط ہوگی تو پھر عدلیہ بھی مضبوط ہوگی تو الیکشن ہونے جا رہا ہے 23 فروری کو نتائج ساب کے سامنے آئیں گے شام پانچ بجے بائیومیٹرک سسٹم کے تحت ہوگا حادم حسین کیسر صاحبی میدان میں ہیں حفیظ الرحمان چودری صاحب بھی ہیں ساجد بحیر صاحب بھی ہیں تو سب کی اپنی اپنی انتہابی مہم زور و شور سے جاری ہے اس وقت حادم صاحب کے ساتھ فیمل بکلا بھی ہمارے ساتھ یہاں پر خواتین ینگ بکلا موجود ہیں جو کہ سپورٹ ران بھی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ خواتین بکلا کو آپ کو خاص طور پر جب عدالت میں آپ لوگ آتے ہو تو کون سا ایسے مسئلے ہوتے ہیں جو در پیش آتے ہیں ایکشلی جو نیو بکلا جاتے ہیں یونگسٹ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ ان کو موسٹی تو کام نہیں سکھایا جاتا سینئرز اور اگر عدالت میں جاتے ہیں تو ان کے لیے مطلب یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ سو میں سے جو ہے نا دس لیڈیز ہوتی ہیں بے جو ہیں وہ میل ہوتے ہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں اور پیچھے سے فینانچلی بھی بڑے ہوتے ہیں ایشوز ان کو ویسے بھی ٹوٹ چکتا ہے فینانچلی بہت ایشوز ہوتے ہیں اس کے ساتھ سو میں سے نوے وکیل جو ہیں وہ مرد ہوتے ہیں دس خواتین ہوتی ہیں کیسز کس حد تک آپ کو مل پاتے ہیں اور اس میں کیا سمجھتی ہیں کہ اگر آپ کے جو امیدبار ہیں وہ جیت جاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کی مدد کر سکتے ہیں میرے خیال ہے کہ ہمیں کافی ہیلپ ملے گی اور جتنا یعنی کہ پہلے ہم سے جو ہمارے سینیر ہے ہمیں اتنی رسپیکٹ نہیں دیتے رہے ہمیں کچھ اتنا نہیں سکھائے لیکن اب ہم پورو امید ہیں کہ جیسے ہی یہ جیتیں گے انشاءالل ایکشن جیتے ہیں ہماری دعائیں اور ہماری ساری کافشیں ان کے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ تو ہمیں ضرور پرو ایکشلی میڈم یہ پرفیشنل ہیں اور پرفیشنل لوگ جو ہیں خواتین کی بہت امیدیں وابستہ ہیں آپ سے اور ان کو لگتا ہے کہ اگر آپ جیت جاتے ہیں تو پھر ان خواتین کے لیے ضرور کام کریں گے کیونکہ آپ نے ان کی مسائل بھی سنے ہیں کہ کیا ان کو مسائل در بھی میں یہ سمتا ہوں کہ نوجوان خواتین کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کا فینانشل جو ہوتا ہے اس ایشو اس اسپیکٹ کو بالکل ہی اس کو اڈریس نہیں کیا جاتا یہ ہم سینئرز کا بھی فرض ہے بار سوسییشن کا بھی فرض ہے بار کانسلز کا بھی ہے کہ وہ ان کے اس ایشو کو اڈریس کریں تو میں انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا کامیاب ہوا تو نوجوان مرد وقلہ اور خواتین دونوں کے لیے اس پہلو پہ کام کروں گا تاکہ ان کے فینانشل معاملات جو ہیں وہ درست ہوں اور انشاءاللہ تعالی یہ میرے منشور میں شامل ہے کہ اس کے علاوہ جو ان کے رہش کے مسائل ہیں ان کے لیے بھی LDA کی سکیموں میں ان کو حصہ دلائے جائے اس کے علاوہ ان کے لیے ایک کلب کا میرے ذہن میں ہے کہ ان کے لیے ایک کلب ہو جہاں شام میں بیٹھ کے وہ اپنے ایکسٹر ایکٹیوٹیز جہاں اس میں آپ حصہ لے سکیں کیونکہ سارا دن جو پی ڈبلیو وان اور پی ڈبلیو کا چکر ہوتا ہے اس میں وقلہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ریلیکس بھی ہوں گف شب بھی کریں اور اس کے لیے کلب کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے اور جو میڈیکل کے حوالے سے ایشوز ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ ان کے لیے سپیشلائز ڈاکٹر ہونا چاہیے اور ہسپیٹل ہے اس کی توسیح کی جائے اس کے علاوہ پارکنگ کا انسام ہے میں وہ بھی کروں گا انشاءاللہ پارکنگ پلادا بناوں گا تاکہ وہ کلہ کے لیے پارکنگ کا ایشو ہوں خادیم حسین صاحب کے یہاں مزید سپورٹران بھی موجود ہے ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ آج جو ہے وہ ایک روز باقی رہ گیا ہے الیکشن میں 23 فروری کو الیکشن ہونے جا رہا ہے خوب کیمپین جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بلکل کیمپین جا رہی ہے اور پورے زوروں سے جا رہی ہے تو آپ جو میری بین سے سوال کر رہی تھی کہ جنئرز کو ینگ سٹر کو پرابلم کیا ہوتے ہیں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے بار کے جو نمائندگان آتے ہیں وہ بیسیکلی پریکٹسنگ لائیر اور پروفیشنل ان کا پھر ایج یہ جاتا ہے کہ وہ وقالا کو ریپریزنٹ نہیں کرتے بلکہ ججز کے ساتھ کیک بیکس کرتے ہیں ہم یہ کریں کہ وہ اس طرح جنئرز جو ہوتے ہیں ایک جج کے سامنے جنئر اور ایک بزنس مین بار کا نمائندہ جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ پھر ریلیف نہیں دیا جاتا جنئرز کو اپریشیئر نہیں کیا جاتا تو ہم پروفیشنل گروپ کے کینیڈیٹس کو اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ جو وقالا کے اریجنل مسائل مزید سپورٹ رانس سے بھی ہم بات کرتے ہیں وقالا سے بات کرتے ہیں کیا کہنا چاہیں کہ ایک روز باقی رہ گیا ہے الیکشن ہونے والا ہے پورے پاکستان میں لاہور بار کے الیکشن کو بہت اہمیت حاصل ہے جی بالکل ایک روز باقی رہ گیا ہے اور ہماری یہ پوری کوشش ہے کہ حاضر حسین کیسر صاحب اس سیلیکشن میں کامیاب ہوں اور ان کو بھوکلا کے جو ریپرزنٹیشن ہے وہاں ان کو یہ کرنے کا موقع ملے میں نے ایک جائج صاحب تھے ان سے ایک بات سنی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ بچے ہوتے ہیں تو ٹیچر کھڑا ہوتا ہے اور سٹوڈنٹ بیٹھے ہوتے ہیں اور ٹیچر آپ کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے پڑھا رہا ہوتا ہے سکھا رہا ہوتا ہے سیم سیچوئیشن انہوں نے کہا بینچ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے ہکلا کھڑے ہوتے ہیں اور جج بیٹھے ہوتے ہیں اور ہکلا ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں تو اس لئے انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم آپ لوگوں سے سیکھتے ہیں تو آپ کی بار جتنی مضبوط ہوگی اتنا بہتر محولہ میں بینچ کے اندر ملے گا آپ کیا کہنا چاہئے ہیں کہ بار جتنی مضبوط ہوگی عدلیہ کا نظام اتنا زیادہ مضبوط ہوگا پیشک بار جتنی مضبوط ہوگی عدلیہ کا انتظام اتنا ہی زیادہ بہتر ہوگا اور جب بار میں خادم صاحب جیسے پریزیڈنٹ آئیں گے تو اس کی پاور بنے گی اس لئے کہ یہ نہ صرف پروفیشنل آدمی ہے بلکہ انٹیگریٹی والے آدمی ہیں اور یہ سچ کو سچ کہیں گے جھوٹ کو جھوٹ کہیں گے تو اس لئے سچے آدمی کا اس الیکشن میں ون کرنا بھی بڑا ضروری ہے اور کمیونٹی کی بہتری تو تب ہی ہوگی نہیں جب کمیونٹی کا جینون بندہ آئے گا تو خادم صاحب اس میں جینون آدمی ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے الیکشن میں ایک روز باقی رہ گیا ہے موہم بھی چل رہی ہے اور آج جو ہے یا شاہر خوب گہمہ گہمی بھی لگی انشاءاللہ خادم صاحب جیتیں گے اپنے پوری لیڈ کے ساتھ تو پورا گروپ حامد خان گروپ سپورٹ کر رہا ہے اور اسی وجہ سے یہ سنگل کنڈیٹ آنونس ہے اور ماشاءاللہ یہ خود بھی بڑے ایکٹیو اور پریکٹسنگ لائر ہے اس ویے سے انکامیہ کے چانس پہتے ہیں آج جو یہاں کچھ اور لوگوں سے بھی بات کر لیتے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے کتنے پور امید ہیں کہ خادم صاحب جو ہے یہ صدارتی امیدوار کے دیے منتخل ہو جائے I'm sure on the election day خادم حسین کیسر would be returned as President Lahore ICOT War Association he's not new to lawyers politics he's a seasoned politician he has been president Gujarat Bar Association member Punjab Bar Council vice chairman Pakistan Bar Council it all speaks of his character he has had throughout his career and if I sum up in few words his character he is humility sincerity and integrity incarnate خادم صاحب جتنے بھی آپ کے سپورٹران ہے بہت ان کو امید ہے ہوپفل ہیں آپ کی جیت کے کتنا حوصلہ ملتا ہے اس طرح کی جب آپ کو موٹیویشن ملتی ہے میں سو ملتا ہوں کہ اگر سپورٹرز جیسا کہ میرے ہیں یہ سپورٹرز جو ہیں ان سے بہت حوصلہ لیتا ہوں کہ وہ جس مشن کو میں لے کے چلا ہوں اسی مشن کو وہ بھی ماننے والے ہیں سو ایک تیم کی شکل میں ہم کام کر رہے ہیں اور ہمارا کوئی ذاتی انٹریسٹ نہیں ہے اس الیکشن میں ہم صرف اور صرف وکالا کا مقدر بدلنا چاہتے ہیں بار کے وقار کو بلند کرنا چاہتے ہیں اور جو عدالتوں کا محول ایک خاص کروپ نے پراغندہ کیا ہوا ہے اس کی صفائی چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بار میں صرف اور صرف پروفیشنل لوگ آئیں اور وہ لوگ آئیں جو پروفیشنل وکیلوں کے مسائل کو سمجھتے ہیں یہ تھا جی خادم حسین صاحب کا منشور اور جتنے بھی سپورٹران انہوں نے بھی امید ظاہر کی ہے کہ خادم حسین صاحب ہی جیتیں گے اور ان کا جو مسائل ہیں ان کو حل کریں گے ناظرین لاہور ہائی کورٹ بار کے الیکشنز کی گہما گہمی بھی آپ نے دیکھی اور آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی امیدوار ہیں وہ بہت زیادہ پور امید ہے ہر امیدوار کو یہ لگتا ہے کہ وہ جیت جائے گا سپورٹران کا جو جوش و جذبہ تھا وہ بھی اروج پہ تھا اشپاک صاحب الیکشن ہر سال ہوتے ہیں اس سال کے الیکشن کو کس طرح سے مختلف دیکھ رہے ہیں اور ذرا کنکلوڈنگ کوئی اپنا کنکلوڈن دیجئے کون سی جو پارٹی ہے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ سٹراؤنگ ہے اور جیتنے بار دیکھیں لاہور ہائی کورٹ بار کے جو سلانہ اندہابات ہیں ان اندہابات کی سب سے جو میں نے پہلے بھی شروع میں بھی یہ کہا تھا کہ اس کے جو اثرات ملکی سیاست پر بھی ہوتے ہیں اس وقت جو حامیدھان گروپ ہے پروفیشنل گروپ ہے ان کے سربراہ حامیدھان ہے ان کے امیدوار ہیں حادم حسین کیسر صاحب اسی طرح آسمہ جہانگیر گروپ کے صدارتی امیدوار حفیظ الرحمان چودری اور خوصہ گروپ سے دیگر بڑے گروپوں کے حمایت یافتہ صدارتی امیدوار ہیں ساجد بشیر تو تینوں جو کیلڈیٹ ہیں تینوں کی ایک اپنی پہچان ہے تینوں کے درمیان کانٹے کے مقابلے کی توقع کی جاری ہے ہم ابھی قبلت وقت یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاہ امیدوار کو ایج حاصل ہے کیونکہ تینوں جانب سے زور و شور سے انتحابی مہم چلائی گئی بھرپور کمپین چلائی گئی اور کوئی قصر نہیں چھوڑی گئی ہے تینوں صدارتی امیدواروں کی جانب سے لیکن بہرحال یہ الیکشن ہے وقلا نے ہی دیکھنا ہے کہ کس کو انہوں نے کامیاب کروانا 23 فروری کی شام کو پتا چل جائے گا کہ کون سے کیمپ میں جشن منایا جا رہا ہے تو یقینا 23 فروری اہم دین ہے آج رات 12 بجے کے بعد انتحابی مہم حتم ہوگی اور اس کے بعد جس جس نے جتنی جتنی محنت کی ہوگی وہ سب کے سامنے آج آج رات 12 بجے تک انتخابی مہم تو ختم ہو جائے گی لیکن اس کے بعد کل کا دن چھوڑ کے پرسو کو یعنی 23 فروری کو پتا چلے گا کہ کس نے کتنی محنت کی ہے جتنے کے لیے اور ریزرٹ جو ہے وہ شام 5 بجے تک پولنگ کا عمل جاری رہے گا اس کے بعد ریزرٹ سامنے آ جائیں گے امید کی جا سکتی ہے کہ جو بھی گروپ جیتے جو بھی امیدوار جیتے وہ نہ صرف لاہور ہائی پورٹ بار کے لیے لاہور کی عدلیا کے لیے پنجاب کے لیے بلکہ ہمارے پورے پاکستان کی عدلیا کے لیے ایک مصفت تبدیلی لے کر آئے آج کی پروگرم ٹاپ سٹوری سے اتنا ہے اجازت دیجئے اللہ نگے باہر